بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبت الرحمن ناسنین کا لنڈن سے دو جو ہے وہ بڑے ہی افسوسناک ویڈیوز سوشل ویڈیا پہ آئی اور دونوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمیں بات پتا چلتی ہے کہ یہ جو شریف فیملی ہے ان کو خواتین کے حوالے سے کوئی شرم و حیاء نہیں ہے نہ کوئی لحاظ ہے کہ یہ ماں بہنیں بیٹی ہیں جو کہ چاہے ہمارے مخالف سمت پہ کھڑی ہیں دو واقعات کل ہوئے ہیں اور دونوں واقعات انتہائی شرمیدگی کے باعث بن سکتے تھے کسی بھی ایک شرم و حیاء والے انسان کے لیے لیکن یہ لوگ ڈیٹ ہیں بشرم ہیں اس وجہ سے ان کو کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا پہلا واقعہ یہ ہوا کہ نواشی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں نواشی صاحب ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈرائیور ہیں یہ جو ڈرائیور ہیں ان کا نام کیا ہے اس حوالے سے نہیں معلوم لیکن یہ گاڑی ایک جگہ پہ رکتی ہے اور وہاں پر سپولز ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ختون اردو بول رہی تھی اس وجہ سے یہ پاکستانی ہوگی وہاں پر گاڑی کے باہر ایک ختون آتی ہے اور وہ نواشی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور جیسا کہ پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں وہ وہاں پر احتجاج کرتے ہیں ان کے خلاب تو وہ ختون بھی ان کے خلاب باتیں کر رہی تھی تو جو ڈرائیور تھا اس نے جو شیشہ تھا وہ نیچے کیا اور نیچے جب کیا ہے تو وہ ختون بات کرتی رہی اس ختون نے کوئی بتمیزی نہیں کی وہ صرف ایک بات کر رہی تھی نواشی صاحب سے تو اتنے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ جو ڈرائیور تھے انہوں نے شیشہ جب نیچے کیا اور اس ختون کے موں کی اوپر تھوکا اس نے اور اس کے بعد شیشہ اوپر کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اب اس کی اوپر نہ ہی مسلمی قنون کی جانب سے نہ کسی اور کی جانب سے کوئی مضمتی بیان نہیں آیا کہ ایک عام ختون جس کا تعلق پاکستان سے ہے وہ محبے وطن پاکستانی ہے اس کو صرف یہ تکلیف ہے کہ ملک کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو جواب دینے کی بجائے آپ اس کے موں کی اوپر تھوک رہے ہیں دوسری خبر آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ایک اور ویڈیو لنڈن سے سامنے آئی جہاں پر شیباز شریف کے بیٹے سلمان شیباز وہ جو ہے روڈ پہ جا رہے تھے واک کر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ مزید لوگ تھے اور روڈ کی دوسری جانب پاکستانیوں کی جانب سے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ کچھ الفاظ کہے گئے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس کی اوپر یہ جو بشرم خاندان ہے اور ان کے جو بشرم بچے ہیں جن میں ایک نام سلمان شیباز کا ہے انہوں نے ان پاکستانی خواتین کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ فلائنگ کس کی ان کو اور یہ جو فلائنگ کس انہوں نے کی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہے اب ذرا سوچیں نہ کہ لنڈن کے اندر سارے قوانین موجود ہیں اس کے باوجود اگر اس کے موں کی اوبارہ تھوکا گیا ہے یا ایک خاتون کو اس طرح سے فلائنگ کس کی گئی ہے جو کہ سیکشل ہیریسمنٹ کے زمینے میں آتی ہے تو لنڈن میں بیٹھ کر یہ لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں تو پاکستان میں یہ اگر کسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا یعنی کہ کوئی ان کے اخلاف بات کرتا تو ان کے ساتھ یہ لوگ کیا کچھ نہ کرتے